دفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم من المہد علی اللہ او کما قال علیہ السلام عزیز ترابہ و طالبات اور سامین کرام نفیسی سٹوڈیو میں آنے کی میں آپ کو دل کے ساتھ اتھاگرائیوں کے ساتھ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے جو اپنا قیمتی ٹائم ماہ رمضان میں نکال کر ہماری کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں اور باقی الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ سب لوگوں کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں اور بالکل اس وقت فام میں ہوں آپ پریشان نہ ہونا یہ آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری ذات پر رہم آگیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما دیتا بہت شکریہ نوازش دعاوں سے بعد کا سلسلہ جاری رکھیں گے ساتھ ساتھ مجھے عادت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا ہو تو جس محفل جس مجلس جس کلاس کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے بات کا آغاز کرنا چاہئے جو لوگ اس کام کو سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے آغاز ہو تو اس کے اندر خیر و برکت عطا فرما دی جاتی ہے اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کا نام انسان لیتا ہے تو اللہ جللہ شانوہو اپنے ملائکہ کو اس مجلس کے اندر بھیج دیتے ہیں اور آسمان سے زمین تک رحمت کے تانتے باندھ دیتے ہیں اور جب فریشتے اللہ کو جاننے کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں بندے فلاں بستی کے اندر فلاں مکام کے اندر بیٹھ کر تیرے اور تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ میرے ملائکہ ان کی بخشش کا اعلان کر دو تو میری عادت ہے بلکہ میں اس کو عبادت بھی سمجھتا ہوں کہ کام جیسا کیسا بھی ہو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے آغاز کرنا چاہیے اور ایک ثواب کا ثواب ریاضت بھی آ جاتی ہے اس میں عبادت بھی آ جاتی ہے اور کام اس کی برکت سے ہمارا اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دعاوں کے ساتھ انسان کہتا ہے کہ کیا کیا دعا لیکن دعا جو ہے وہ بہت اثر لاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ساتھزہ کی دعائیں حاصل کرو والدین کی اور اشتداروں کی دعائیں جو ہیں وہ حاصل کرو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں تو میرے ایک واقعہ یاد آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو مدینہ شریف سے مکہ کی طرف جا رہے تھے عمرے کی لیت سے تو سرکار عدو آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوسیہ پیا اور مدینہ کے آخری سرحد پر چھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمر بھائی اپنے بھائی کو وہاں پہ بھول نہ جانا دعاوں میں یاد رکھنا یہ بہت بڑا جملہ تھا دو جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ارشاد فرما رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ الفاظ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو دعاوں میں بھول نہ جانا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے فرمایا ہاں اپنے بھائی کو دعاوں میں نہ بھول جانا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی یہ لفظ جو تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تڑپاتے رہے اور میں اتنا خوش تھا اتنا خوش تھا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنا بھائی کہہ کر مجھے کہا تو کروانے والے دعا کون ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کرنے والے کون ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عزیز طلباء و طالبات اور میرے عزیز دوستو دعا کا اتنا اثر ہوتا ہے اب حضور علیہ السلام کو دعا کروانے کی کیا ضرورت تھی وہ تو بخشے بخشائے تھے اور اللہ کے اتنے محبوب تھے لیکن پھر بھی حضرت عمر کو وہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں دعا کے تاثیر ہوتے ہیں اور دعا کے اندر بہت خیر و برکت ہوتی ہے اور ایک بات آپ کو اور اس میں ایڈیشن کرتا چلا جاؤں کہ جو آدمی بھی کسی کو دعا کے لیے کہتا ہے اللہ کی قسم وہ اس کا محسن ہوتا ہے میں نے آپ کو دعا کے بارے میں کہا تو میں آپ کا محسن قرار پایا اگر آپ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں تو پھر آپ میرے محسن قرار پائیں گے کیوں کہ دعا جب بھی انسان کرتا ہے میں نے آپ کو کہا کہ دعاوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے دعا میرے لیے کرنا ہے تو آپ اس دعا کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھائیں گے اور کوئی ایک یہ کہے گا اے میرے پروردگار کوئی یہ کہے گا یا اللہ کوئی یہ کہے گا اللہ ہمہ تو ان الفاظ سے جب آپ پھکارتے ہیں اللہ سے تو وہ دعا کروانے والا آپ کا رابطہ اللہ سے کروارہ ہے اس دعا کے نتیجے میں آپ اللہ سے رابطہ کر رہے اور سوچ آن ہو گیا آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی سے اور وہ آپ کا محسن قرار پایا جو میں نے کتابوں میں پڑھا یا علماء اکرام سے سنا کہ دعا کہنے والا جو انسان ہے دعا کا رابط رکھنے والا وہ آپ کا محسن قرار پاتا ہے تو عزیز طلباء و طالبات دعاوں کا سلسلہ کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے یہ آپ ہر ایک کے لیے دعا کیا کریں اور دعا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتِ محمدیہ کے لیے دعا فرمایا کریں ادھر سے آپ ہاتھ اٹھائیں گے امتِ محمدیہ کے لیے ادھر سے اللہ تعالیٰ آپ کے راستے باش کرتا جائے گا آپ کو سکون فررت اور بلندی عطا فرماتا جائے گا پھر آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی جو دوسروں کو دعا کے لیے کہتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری مخلوق کے لیے دعا کرو میری مخلوق کے لیے خیر تلاش کرو اور میں تمہاری خیر کا فیصلہ آسمانوں سے نازل فرما دوں گا تو یہ اس پہ موریلٹی پہ مجھے بات کرنے کی عادت ہے میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ دنیا کا نظام چلتا ہے آرٹسٹ آتے ہیں جاتے ہیں کام تو ہونا ہی ہے اور کر رہے ہیں لیکن اس کام کے اندر ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان ہم سے بیان کروا دے تو وہ سب سے بیسٹ فریضہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی جو الفاظ کہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس محفل کے اندر اس مجلس کے اندر اللہ جللہ شانو اپنے ملائکہ کو ضرور بھیجتے ہیں کہ یہ جا کر سنو حالانکہ اللہ جللہ شانو خود جانتے ہیں جاننے سے پہلے بھی وہ جانتے ہیں اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے ملائکہ کو بتانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو تو صحیح کہ اس ایگزیمنیشن روم میں یا اس خلقے کے اندر اس بستی کے اندر اس روم کے اندر کون کیا کہہ رہے تو وہ بائی نیم جا کر بتاتے ہیں اللہ فلاں فلاں انسان بیٹھا ہوا تھا اور وہ تیرا تذکرہ کر رہا تھا اور تیرا ذکر کر رہا تھا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا تو اللہ فرما دیتے ہیں کہ جاؤ ان کی بخشش کا اعلان کر دو تو عزیز طلباء و طالباء دین کے ساتھ دنیا ہیں اور دنیا کے ساتھ دین اگر تو یہ دونوں چیزیں کٹی ہیں تو بسم اللہ اگر نہیں ہے تو پھر دنیا جو ہے خیرات بہت دنیا کے لوگ ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں وہ بھی خیرات بانتے ہیں لیکن ان کا عجر یوم محشر میں ذرا برابر بھی نہیں ہوگا بین مسلم ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا کام ادھر بھی اس کے اندر بھی خیر و برکت ہے اور یوم محشر قیامت والے دن اللہ اس کو ہمیں جزا دے گا تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں مختصر بات ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی سی اللہ کی حمد و سنا سے شروع ہو اور پھر بات آخر پہ بھی جا کر اللہ کی حمد و سنا پہ ہی ختم ہو مٹ کے اندر ہم نے یہ ایک پرنٹنگ کا سلسلہ ہے جس کے لیے آپ سارے تشریف لاتے ہیں ویسے تو آج کار علماء اکرام بہت زیادہ واض و نصیحت تبلیغ اور جتنے سکالر مقارنے آپ مجھ سے زیادہ سنتے ہوں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میری زبان سے بھی کوئی آپ تک لفظ پہنچے کہتے ہیں کہ ایک اقبال نے شیر لکھا کہ گرائے شویہ مجسر تو شبانی سے ہے دو قدم قلیمی تفصیلات پھر اس کی کبھی کریں گے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جس پہ اقبال نے یہ لکھا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مجھے ایک ٹیچر سمجھتے ہیں تو اس کے ناتے سے آپ جو میری بات بھی موت سے نکلے گی اس کو متوبر سمجھیں گے اور استاد کا بہت بڑا مقام ہے آپ کو استاد کے بارے میں پتا ہوگا آج کل تو خیر پتا نہیں استاد کیسے ہیں یا کس طرح ہے لیکن جو پرانے اساتذہ تھے وہ تو اللہ کی برکت ہی برکت تھے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گرائے شویہ مجسر تو شبانی سے ہے جو قدم قلیمی کہ جب انسان کو اچھا مخلص دوست یا اچھا پیر یا اچھا رہبر یا اچھا استاد مل جاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جلدی باتیں کروانی شروع کر دیتا ہے اس کو سفر زیادہ نہیں کرنا پڑتا وہ آرام سے اپنی منظر تک پہنچ جاتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور مرشد اور نبی اکرم ہیں انہوں نے ہمیں جو بتایا بڑی آسانی سے بتا کر ہمیں اصل منظر تک پہنچا دیا اور اللہ کی پہچان کروائی تو اسی طریقے سے استاد جو کام کرتا ہے شاگرد اس کو فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس بات پہ بہت لمبا لیکچر بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جس مقصد کے لیے آپ اپنا سار ایکٹیوٹیز کو چھوڑ کر مجھے لائف دیکھ رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں اور دعا گو بھی ہیں میں اصل اس کی طرف چلوں کہ انشاءاللہ ہم پینٹنگ کے اندر جو بھی کام ہوتا جائے گا وہ آپ کو نظر بھی آتا جائے گا اور ہم کام کی طرف اب جلدی راغب ہوں گے تاکہ پینٹنگ ہماری تسلی سے اور سفون سے ہو سکے آپ کا بہت شکریہ آپ کے بہت نوازش کرم مربانی اللہ آپ کے راضی ہو کہ آپ مجھے سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت کاملہ آجلہ اور مستنظہ عطا فرمائی ہے میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں اب ہم چلتے ہیں پینٹنگ کی طرف کہ پینٹنگ کس طرح کرنی ہے تھوڑا سا اس کا آج میں جو ہے وہ چینج کروں گا کہ تھوڑا سا ہم آرٹسٹک مائنڈ میں بھی آئیں یہ بیسک چیزیں میں جو آپ کو بتائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے اگر میں سٹارٹ سے اس کو اس طرح لے لیتا کہ جو انٹرمیڈیٹ کلر ہوتے ہیں وہ چلانے شروع کر دیتا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی وہ تو پھر ساری دنیا دکھائی رہی ہے کہ اس طرح اس طرح میرا مقصد اصل یہ تھا کہ آپ تک کوئی جو چیز پہنچ رہی ہے اس کو آسانی سے آپ فالو کریں اور اس طرح کا کارکے بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا مجھے بہت سارے سٹوڈنٹس کے میرے دوستوں کے میسج بھی آئے کالٹ بھی آئیں کہ آپ نے بہت احسن انداز سے سکھایا ہے کوئی بھی نہیں آج اس طرح سکھا رہا تو جب اس کی سمجھ آ جائے گی جس کو اے بی سی یا زی تک اس کو آ جاتی ہے الفیبیٹک تو پھر سپیلنگ لکھنے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتے تو جب کہتے ہیں نا ناز ہو تو نخرے بھی آ جاتے ہیں جب انسان کو بیسک چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو سٹائل بنانے خود ہی آ جاتے ہیں وہ آنکھوں ایسے کرے یا ایسے کرے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا سٹائل ہے وہ بری بات کرے تب بھی کہہ دیتے ہیں سٹائل اچھا ہے وہ اچھی بات کرے تب بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ پہلے اس کے لیے اصل کی ضرورت ہے پھر بعد میں نکل کی ہے تو آئیے آپ آپ ملاحظہ کیجئے کہ ہم پینٹنگ کی طرف جانے لگے ہیں اور کس انداز میں آج میں پینٹنگ کرتا ہوں اس کو پالو کیجئے گیا تینکیو سو مچ آج میں ٹوٹل کلرز یوز کروں گا ملٹی کلر میں ہم پینٹنگ بنائیں گے یہ وہی ہے سائز ٹو بائی ٹو کینمس پہ وائٹ کلر لگا ہوا ہے پریپیئر ہے تو اب میں ملٹی کلر سے اس کا آغاز کرنے لگا ہوں آپ ذرا دیکھتے رہیں سوال و جواب پھر بعد میں ہوں گے یہ میں نے کریمزن رنگ لیا ہے یہ والا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ٹنٹ ماؤو کلرکہ کیا ہے ترجمول Holod� ٹانی ٹھون موسیقی موسیقی یہ میں سارے رنگ اوپر بکھیرنا ہوں اپنے کین ورس کے لیکن جب آپ نے یہ میں نے عزیز طلابہ پہلے دن بتایا تھا کہ میں کوئی اس کے اندر کوئی آئل وغیرہ نہیں ڈالتا پیور کلر ہیں بلکل پیور ہیں کوئی بھی اس کے اندر ٹینٹ وغیرہ یا آئل کچھ بھی نہیں ڈالتا جو جیسے ٹیوب سے نکالے اسی طرح لگا دیئے یہ سکارلٹ کلر میں نے پیلٹ پہ اٹھا کے پیلٹ سے اور ادھر لگا دیا اس کے بعد اورنج ریڈ ڈا جائے ہیں یہ میں ایسے ہی اس کو لگا رہا ہوں اورنج ریڈ کے بعد میں نے یہ ییلو آکر لگا دیا ہے یہ ییلو آکر کے بعد میں نے یہ پیور کلر میں اٹھا رہا ہوں اس کے اندر کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں ڈالتا یہ ییلو میٹ ڈالتا یہ ییلو میٹ کے بعد میں نے یہ لیمن کلر جو ہے یہ ایڈ کر دیا یہ لگا دیا کینوز پہ اس کے بعد یہ سیرولین بیلو ہے اس کو بھی میں نے یہاں پہ لگا دیا اور یہ امبر کلر خیبرانٹ امبر یہ جتنے کلرز میں نے اپلائی کرنے تھے وہ میں نے پہلے ہی اس کے اوپر یہ ایڈ کر دیا یہ دیکھیں اب میں نے اس کو نائف کو واش کیا اب میں ان سارے کلرز کو آپس میں ملاتا جاؤں گا یہ دیکھیں اور اس کا سٹوک بھی ساتھ چک جب آپ نے ایک درگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو یہ کلرز ساتھ ملتے ہیں تو آپ نے کائنی اس کو واش بھی ضرور کر رہا ہے اور اور باب کوئی اس میں مشکل پسندی نہیں ہے کہ آپ یہ کیا ہو گیا ہے یہ کلرز خود و خود ہی بیلنس ہوتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو ڈیپ لی نائف ہونی چلانا پڑے آرام سے یہ ہمارا ڈارک پورشن ہے اندر سے جب بھی میں کمپوزیشن کرتا ہوں تو ڈارک کلرز کو میں اس کے سنٹر پوائنٹ لیتا ہوں یہ دیکھیں فل ہو گیا سارا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب سارے کلرز پیچھے اٹھا دینے ہم نے ختم اب ہم ان کی لائٹ ٹونز بنائیں گے سائیڈوں پہ جو یہ ہمارا وائٹ کلر بچا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم پیور وائٹ لگائیں گے اور کوئی کلر ہم استعمال من کریں گے جتنے ملٹی کلر ہم نے کرنے تھے وہ کر لیے ٹھیک ہے جو اب میں نے یہ وائٹ کلر اٹھایا ڈائریکٹ یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے اس سے اس کا آغاز کرنا ہے سائیڈ سے یہ وائٹ کلر لگاتے جائیں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ لائٹ کلر خود بخود آپ کے آتے جائیں گے جو اندر ہیں وہ لائٹ باہر آتے جائیں گے جہاں پہ آپ کا یہ نائف میلہ ہو گیا ہے کلر زیادہ آگے وہاں پہ پھر وائٹ اٹھا لیں یہ بس آپ کا جو ایجیز ہیں باہر کے وہ لائٹ کلر ہی چلیں گے وائٹ کا خیال رکھنا آپ نے چین کے جی یہ دیکھری لائٹ اور اس کے آپ کو سٹوک بھی بڑے بورڈ نظر آ رہے ہوں گے یہ تھوڑے سی آرٹسٹک مائنٹ کی پینٹنگ بان رہی ہے اور اس کو ڈرامیسٹک بھی ہے آپ امپریشنیزم ڈرامیسٹک پینٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس سے اندر والے جو کلریں باہر بھی جاتے ہیں تو وہ پختہ کلر بنتے ہیں رچ کلر سکیم بان رہی گیا آپ ادھر آپ کو ٹونے بنانی نہیں پڑیں گی ایٹومیٹیکلی وہ بنتی جائیں گی دیکھر آپ worrying یا ڈیو شکریہ محب BI آج پھر وہی اس کی آ رہی ہے تو ڈریکشن میں چینج کرنے لگا ہوں یہاں ایسے ہم لے لیتے ہیں کے لیے کنارہ جو ہمارا یہ کہیں چھوٹ نہ جائے آسانی سے لگ جائے کسی انداز میں بھی لیکن آپ وائٹ کو نہیں چھوڑنا جہاں پہ آپ کا وائٹ میلہ ہونا شروع ہو جائے وہاں پہ آپ نیا کلر لے لیں یہ ہے اور بولڈ سٹوک سے لگاتے جائیں اس کو تو اب ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں اسی ڈریکشن پہ اور اس کو ایجز کو وہی جو فنگر سے میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ لگا لیں اب آپ نے اپنے نائف کو بلکل واش کیا ہوا ہے کوئی کلرز نہیں لینا اس کے ساتھ اب آپ نے اندر والے کلر باہر اور باہر والے اندر ایسے کر کے اس کے ایمپریشن دینے یہ آپ کے ملٹی کلر بھی بنتے جائیں گے اور خوبصورتی بھی بڑھتی جائے گا بعد میں نہیں پتا چلے گا کہ کلرز کس طرح لگائے ہیں اور کس طرح ختم کیے تو یہ ہمارا پینل تھا اس کے بعد ہم یہ سکریپر یہ ہے جس کو نیلے کو ہم جس کا میں نے انٹروڈکشن کروایا ہوا ہے اب ہم اس کے ساتھ اس کے پیچز یہ ہے جس کون ساتھ اب رگー اس کے ساتھ ابعور 특یم ابREکر ابان 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 یہ مرج بھی ہو گئے کلر اور خوبصورتی بھی بڑھ گئے اس کے اندر اس کے ملٹی کلر ہم نے یوز کیے اور اس کا یہ ٹیکچر یہ اور لائٹ شیڈ بھی ہماری آجیز کے اندر آپ اس کو بغور جائزہ لیں گے دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بہت بورڈ سٹوک نظر آ رہے ہوں گے اب ہم اس کے اوپر کیا کریں گے اس کو اور زیادہ خوبصورت کرنے کے لیے اس پہ ہم سپلیشنگ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا اب میں آپ کی طرف راگب ہوتا ہوں کہ آرٹسٹک ٹون جو ہیں یا آرٹسٹک لینگویج میں آپ سے بات کروں تیل آ لی یار چھوٹی کتھے ہیں میکچر کتھے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کیروسین آئل ہے اور اس کے اندر لنسیڈ آئل ہے اور ہلکی سی بارنش ہے یہ میکچر بڑھی ہوئی ہے یہ ایک آئل ہے اب میں اس کے اندر کلر لیا میں نے یہ سکارلٹ یہ دیکھیں اور اس کے اندر میں یہ دو تین کتھے کر کے اس کو ڈیلیوٹ کر رہا ہوں یہ لیکورڈ کر رہا ہوں اب یہ اب ہم سپلیشنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ یہ آپ کو ہلکی سی نظر آ رہی ہوگی یہ سپلیشنگ اب اس کے بعد آور ٹون جو ہے اس کے اندر میں وہی کلر جو اندر لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو سپلیش کرنے لگاؤں اس کا مقصد یہ ہے کہ چھینٹے مارنے یہ ادھر پتلا کر لیا اس کو میں نے اور نائز میں ٹڑھا کر یہ دیکھیں یہ جس طرح مرضی لگ دیں ایک جیسے زگ زگ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اسی نائز سے آپ نے اس کو سپلیشنگ کرنا یہ دیکھیں جہاں مرضی چلے جائیں آپ نے ڈرنا نہیں ہے خوف سے لانی ہونا یہ کیا ہو گیا ہے وہی کلر جو ہیں ان کو میں لیکوڈ کر رہا ہوں اب صرف سپلیش کرنے کے لئے سپلیش کرنے کے لئے یہ جو اندر والے کلر ہیں ان کو سپلیش کر رہا ہوں یہ ڈار کے اوپر پرامیننٹ ہو رہے ہیں لائٹ کے اوپر کام نظر آتے ہیں لائٹ کے اوپر پرامیننٹ ہو رہے ہیں کہہ کشاف آج ٹائل بھی بدل گیا ورک بھی بدل گیا تو یہ ہماری پینٹنگ کی بیک گراؤنڈ کمپلیٹ ہو چکی اب اس کے بعد میں اس کو وہی جو آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے اس کو تھوڑا سا الٹا کروں گا اور اس کے اوپر شاور سے اس کو تھوڑا سا گیلا کروں گا تاکہ اس کے اندر راوٹ آجائے اور اس کا ڈیلا پن بھی ختم ہو جائے آرٹس سارے لگاتے ہیں اس کو شاور لیکن بیان نہیں کرتے ہیں مزید آپ اس کو اگر اس کا ٹیکچر بنانا چاہتے ہیں یہ کس طرح سے کون سا یہ بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کے پر سے پھر آپ اس کو یوں پرامینٹ کرنے کے لیے سائیڈوں سے کہ آپ کا ٹیکچر مزید پرامینٹ ہو یہ فل ملٹی کلرز میں جو جی چاہے پھر اس کے اوپر جو آپ کی کابش ہوگی وہ نظر آتی رہے گی طریقہ کاری یہ ہوگا اس کا یہ ایک پیس ملٹی کلرز کا آپ کے سامنے آگیا اب ہم اس کے اوپر لکھیں گے کیا اب اس کے اندر تھوڑا سا اگر آپ ری فریش کلرز کو چاہتے ہیں کر لیں تو اس کے اندر ڈارک پورشن تھوڑا سا کام میں یہ خالی پیور میں نے مو کلر لیا ہے اور اس کو اس کے اوپر کہیں کہیں ایڈ کر دوں گا کہ پورشن ہمارا کہیں سے ڈارک بھی نظر آئے یہ ڈارک سے پینٹنگ ہمیشہ خوشنما ہوتی ہے بنتی ہے خوبصورتی آتی ہے کہیں کہیں پہ جہاں پہ آپ کو پورشن اپنا بھی نظر آئے کہ یہاں پہ یہ ایک جیسے ہے یہ پورشن فل ڈارک ہونا چاہیے اور سائٹ پہ ٹونزوں اور ہائی لائٹس ہوں تو اتنے ایک سٹوک سے ہی پورشن جگمہ کرنے لگ جاتا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کلاس کے بعد اور سٹائل میں کام کریں گے تاکہ آپ کو سارے ہی سٹائل نظر آ جائیں کہ کن کن سٹائل کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ سارا میرا اپنا سٹائل ہے کہ کسی کا الحمدللہ چرایا ہوا نہیں ہے جس میڈیے کے اندر جس سٹائل میں میں کام کرتا ہوں یہ میں سارے اپنے ہی سٹائل آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہے بیک گرانڈ اب اس کے اوپر میں لکھوں گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ وہ الفاظ ہیں جس کے عوض اللہ جللہ شانوہو پوری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے سنا ہے میں نے علماء سے کہ اس جو ہے کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو مسلمانوں کو کافروں کو سب کو رزق اس آیت کے صدقے میں عطا فرماتے ہیں تو اب اس کو ہم نے اس پیچکات سے لکھنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے تو اس کا اب میں اس کو کمپوز کرنے لگا ہوں آپ ذرا اس کو غور چلیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہاں خط دیوانی ہے اور یہ ساتھ میں نے خط نس کو ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ کتے سونس کو کٹن کو آپ نے ساتھ رکھنا ورنہ اس طرح آپ کے ہاتھ مہلے ہو جائیں موسیقی موسیقی یہ اس کی کمپوزیشن میں نے کی ہے دیوانی بھی ہے نسخ بھی ہے سلس بھی ہے اگر آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اور زیادہ کوئی اس کے اندر بکھائی کرنی ہے یا سٹار وغیرہ بنائے نہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے تو ہم اس کے اسلامیک سٹار بنا دیتے ہیں یہ اور اس کے ساتھ یہ جس نائف سے میں نے کلرز لگائے ہیں اس کے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کی بیک سائیڈ ڈنڈی جو ہے اس کے ساتھ میں یہاں پہ اللہ اللہ پاری کمپوزیشن کو سٹرانگ کرنے کے لیے اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ پڑا جائے یہ ایک ٹیکسچر میں ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی تو یہ اس کی لائٹ شیڈ کے اندر ایک ٹیکسچر بن جاتا ہے اگر خور سے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک ریدم کے ساتھ ورد بھی نظر آئے گا اب یہاں پہ ہم پہنچیں بعض اوقات تکلیف یہ ہو جاتی ہے کہ اب ہم اس کو ایسے کریں ایسے کریں اس ریدم کو ہم نے کنٹور کو جاری و ساری رکھنے تو ہم اس کی ڈائنیکشن کو ایسے کر کے چینج بھی کر سکتے ہیں لکھتے وقت یہ اگر کہیں سے نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں یہ آپ کو پریس کا میڈیا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کر رہے ہیں یہ پینٹنگ ہے پینٹنگ اور پریس کے میڈیا میں فرق ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا یہاں سے تو نہیں آتا تو نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرٹ کے حوالے سے آپ کا یہ زبردست پیس بن گیا اور کلرز نظر آنے چاہیے دکھائی کہیں سے اگر مدم بھی ہے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے کہیں سے مرج ہو گئی ہے کہیں سے اس کے اندر کہیں سے نہ بھی نظر آئے نظر آنا چاہیے یہ کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ سگنیٹر کروں گا تو پینٹنگ is complete کیونکہ پہلے دو دن سے میں نے فیل کیا کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ استاذ صاحب ایک تو بوڑے ہیں اور دوسرا یہ جلدی میں کام نہیں کرتے اور الحمدللہ آج میں نے اس لئے سپیڑ سے کیا ہے کہ آج میں بالکل فام ہوں نیکس ٹائم جو پینٹنگ ہوگی وہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پید ہوگی وہ میں نے سلو اس لئے آپ کو بتایا تھا یا کام کر کے دکھایا تھا کہ آپ کے کچھ پلے پڑ جائیں اگر کام میں نے اتنی سپیڑ سے کرنا تو پھر آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ کس طرح کی ہے سمجھ نہیں آنے پہنے گی میں نے اس لئے سلو رکھا تھا کہ آپ کو اس کے الفیڑک کا پتہ چلے اور اس کے رموز کا پتہ چلے اور اس کے انداز کا پتہ چلے میں نے تو یہ چالیس ساتھ سے کر رہا ہوں اور کرتا ہی جا رہا ہوں اور سپیڑ سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ازیز ایسی پینٹنگیں کئی میں دن کے اندر بناتا ہوں لیکن آپ کے لئے میں نے اس کے سپیڑ کو اپنا سلو کیا تھا اور آج میں انشاءاللہ پورے اللہ کے فضل و کرم صرف فام میں ہوں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں بات کریں پینٹنگ بارال میں نے آپ کے سامنے کر کے کمپلیٹ کر دی ہے کال کو انشاءاللہ ہم اور سٹائل میں کریں گے لاسٹ والی پینٹنگ جو ہوگی ہماری وہ میں کروں گا کنٹیمپریری آرگ کہ وہ کس طرح کرنی ہے اس کے اندر پھر اس کی وضاحت بھی کروں گا بتاؤں گا بھی وہ ہر انسان کر سکتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ٹولز استعمال کرنے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی وہ دیکھیں گے پینٹنگ بھی کہلائے گی اور خوبصورتی بھی ہوگی اور اس کو کنٹیمپریری آرٹ کہتے ہیں یعنی کہ مارڈرن ازم کی جو پینٹنگ ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ کل اور سٹائل میں کریں گے جس میں ہم اسمہ الگسنہ پہ کام کریں گے انشاءاللہ اور عزیز کل بھی اسی وقت اسی ٹائم پہ اللہ کی فضل و کرم سے بشرتے کے زندگی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ حامی و ناسر موسیقی